اچھا بعض علماء یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے دن سرکاری چھٹی ہو تو ہم ان علماء کی بات کی تائید کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی تائید کیوں کر رہے ہیں جب ہم خود مان رہے ہیں کہ کسی کی شہادت کا دن یا ولادت کا دن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کی شہادت کی دن کو ہم چھٹی کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کسی بھی دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ عجیب بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا جز ہے ان کی شہادت کا دن یا حضرت حسین کی شہادت کا دن ان کو تو آپ چھٹی کے دن قرار دے رہے ہو پھر حضرت عمر کے قرار نہیں دے رہے ہیں یہ پھر نائنصافی ہے اصولی طور پر تو کوئی دن یکہ محرم سے لے کے انتیس اور تیس زلحجہ تک کسی کی ولادت یا پیدائش میں کسی کا دن بھی نہ چھٹی ہو نہیں کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے لیکن اگر کسی دن پر چھٹی کر رہے ہو تو پھر دوسرے صحابہ کو بھی تو ویلیو دونا تو جو علماء کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے یوم شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے وہ اس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سیدنا حسین یا حضرت علی کی شہادت کے دن کو چھٹی کا دن قرار دیتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرت علی سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے لیکن حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے اور اس بات کو حضرت علی بھی مانتے تھے کہ حضرت عمر کی فضیلت سیدنا علی سے زیادہ ہے تو جو علماء کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کے یوم شہادت پر چھٹی ہونی چاہیے وہ اس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ یا تو کسی بھی دن چھٹی نہ ہو لیکن جب ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں بھی ہو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تو دوسرے دیور کو وہ جو دیور جس سے پردہ کیا نا اس کو بڑا اتراز تھا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے تو میرے پاس کیس آیا میں نے بہت ڈانٹا میں نے کہا بھئی عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرے خاتون سے پوچھا گیا اس نے کہا میں نے شریعت کی وجہ سے کیا ہے ایسا تو میں نے ان کے دیور کو بولا میں نے کہا بھئی جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں اس کو یہ تو شریعت کے حکم سمجھ کے کر رہی ہے اس نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا کہ یہ میرے سے کر رہی ہے دوسرے بھائی سے نہیں کر رہی اب بات سمجھ میں آئی میں نے کہا بات تو معقول کہہ رہے ہیں اگر شریعت کی وجہ سے کر رہی ہے تو دونوں سے کرے نا اس سے نہیں کر رہی ہے مجھ سے کر رہی ہے اس کا مطلب میرے پر گویا بزبان حال الزام لگ رہا ہے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے یہ خراب ہے تو شریعت کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو بھائی پھر عورت کر رہی ہے تو پھر سارے دیوروں سے پردہ کرے یہ والے سے کر رہی ہے وہ والے سے نہیں کر رہی ہے یا تو چلو کوئی بوڑا ہو گیا بہت زیادہ تو یہ بات اس دیور کی بلکل معقول تھی یہ اتراز بلکل معقول تھا تو اسی طرح میرے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نہ کسی کا یومیں ولادت منایا جائے گا نہ کسی کا یومیں شہادت اصل تو یہی ہے لیکن اگر منا رہے ہو تو پھر یہ کیا کہ فلاں کا مناؤ فلاں کا نہیں مناؤ اس کا مطلب فلاں کو ویلیو دے رہے ہو فلاں کو آپ بالکل ویلیو نہیں دے رہے تو وہ اس بیس پر مطالبہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یومیں شہادت چھٹی کا دن ہونا چاہیے ورنہ اصولی طور پر جو میں نے مسئلہ بیان کیا اسلام میں نہ برسی ہے نہ برث ڈے ہے یومیں ولادت ہے ہی نہیں اسلام اسلام نے خود ہمیں تاریخیں بتا دی ہیں کہ ان ان دنوں میں تم نے یہ کام کرنے ہیں تو اسلام نے ہمیں بتا دیا بھائی دس محرم کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے دس محرم کا دن کیا ہے روزہ رکھنے کا دن ہے یہ ایک مقدس دن ہے